پراشین مصر کے دیوی دیوتا کھوچ کے دوران پراشین مصر کے پانچ لوکی تپرانیوں میں سے ملے یہاں آپ کے گروپ کے لیے ایک پراشین مصری تتھے ہے اور جو پراشین مصر واسی دوہزار سے ادھک دیوتاوں کے وشواش کرتے تھے ان کے پاس ہر چیز کے لیے دیوتا تھے خطروں سے لے کر کام تک اور ان کے پریکٹ کی الگ الگ جمعیداریاں تھی اور ان کی پوجہ کرنے کی یہ ضرورت تھی تاکہ جیون میں سنتلن بنا کر رکھا جا سکے آپ پراشین مصر واسیوں دوارہ چھوڑے گئے چتر لیپ کے مصر کے دیوتاوں کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں باج کے سر والے سوری دیو راہ سب سے مہتپورن دیوتاوں میں سے ایک تھے اور ہر رات اکاش دیوی نٹ دوارہ نگل لیا جاتا تھا اور پھر ہر صبح سوربے کے سمیں اس کا پور جنم ہوتا تھا بعد میں مصر کے اتحاس میں راہ کو ہوا کے دیوتاں امون کے ساتھ ملا دیا گیا جس سے وہے مصر کے سبھی دیوتاوں میں سے سب سے شکتی شالی ہو گئے امون راہ اتنا شکتی شالی تھا کہ لڑکے راجہ کتن خامون کا نام بھی اس کے نام پر رکھا گیا تھا اس کے نام پر ارکھ ہے کہ امون کی جوید شوید بارش اور پانی کو نگنتن کرنے والا دیوتا شیر کے سر والے ٹیفنٹا نمی کی دیوی تھی اور وہ اپنے پتہ راج سوری دیوتا دوارہ آستیب میں آئی تھی شیر کی شکل والا بونا لٹن بیس کا نام بچوں کی ماں کی دیکھ بال کرتا تھا انہوں نے بچوں کے کاٹنے سے بھی بچاپ کیا یہ کتےوں کا سامنا کرنے والا دیوتا سمپیلن اور ملیتیو کا دیوتا تھا جنگلی کتوں یا گیدڑوں کو اکثر کپریستانوں میں گھومتے دیکھا جاتا تھا اسی لئے ایسا مانا جاتا تھا کہ وہ سب لوگوں پر نظر رکھتے تھے جل مارک کے دیوتا سے بہت نصر کے لوگوں کے ایک بھیانکر اکشک تھے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں ماس کھانا بھی بہت پسند تھا اور انہیں سمانیت کرنے کے لئے مندیروں میں جیویت مگرمچوں کو طلابوں میں رکھا جاتا تھا یہ نیلا پورٹ بیلیڈ ساتھی نیل ندی کا دیکھتا تھا مانا جاتا ہے کہ جو مہان ندی کی وارشک بار کے لئے جمع دار تھا پراجین مصروازیوں اور ان کے دوارہ پوجھے جانے والے دیوی دیوتاؤں اسی ادھار پر نام دیا گیا اور ان کو پوجھتے تھے موسیقی 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 موسیقی